سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ مہینہ ہی بہت ہے لے جاؤ نہیں چاہیے خوشبو کا سمندر اکبون محمد کا پسینا ہی بہت ہے میرے بہت عزیز شکیل عارفی صاحب بھائی شاہد رضا فرقبادی اسم سکندر پوری صاحب بھائی زین العبدین اس سارے لوگوں نے مجھے دعاوں سے نوازا اور سرکاروں کی نظر کرم تو ہوتی رہتی ہے بس یہ کھلی دیکھ لے تو یہی ہمارے لیے بہت ہے اب کچھ شیر اور پڑھتا ہوں سماعت فرمائے مت کر مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے کیا تیور ہے بھائی واہ واہ مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے مصرہ لگ جائے تو دعائیں دے دینا مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے معلوم نہیں ہے تجھے حسنین کی عظمت معلوم نہیں ہے تجھے حسنین کی عظمت جنت کا بنا دیتے ہیں حق دار مصرہ لگ جائے تو دیتے ہیں حق دار سمجھ لے لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے سمجھ لے بہت شکریہ ایک نات کے اور دو تی شیر ایک نات کے ایک مطلع اور دو شیر سمات فرمائیں شاکیل بھائی اخترائی زمین میں یہ ہو سکتا ہے شاید آپ دیر سے پہنچیں لیکن اس وقت میں میرا عمل ہے کہ میں شیر پڑھ رہا ہوں آپ دعاوں سے نواز دینا کل سوچنا کہ وہ ردیف کیا تھی کافیہ کیا تھا مہورہ کیا تھا ایک پل میں ہم کو مل گئی سکیل بھائی زنر بھائی سمات بھائی ایک پل میں ہم کو مل گئی پستی سے بلندی پل میں ہم کو مل گئی پستی سے بلندی اپنی نکل پڑی یہ ردیف ہے اس کا مزال ہے نا ایک پل میں ہم کو مل گئی پستی سے بلندی اپنی نکل پڑی ہم پر علی کے بیٹوں کی ایسی نظر پڑی اپنی نکل پڑی اپنی نکل پڑی اپنی نکل پڑی ایک پل میں ہم کو مل گئی پستی سے بلندی اپنی نکل پڑی ہم پر علی کے بیٹوں کی ایسی نظر پڑی اپنی نکل پڑی ہر وقت لٹاتا ہوں میں پر کم نہیں ہوتا کچھ غم نہیں ہوتا خیرات جب سے مل گئی زہرا کی گلی کی اپنی نکل پڑی جب کوئی بہت اچھا شیر پڑا جاتا ہے بڑا شیر اور اس پہ آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو ڈائیس پہ آپ اس پہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اتنا بڑا شیر پڑ دیا گیا اور یہ لوگ خاموش ہیں تو کوئی بولتا ہے کہ آرے ان کو کم سمجھتا ہے کوئی بولتا ہے کہ شاید یہ کم پڑے لکھے لوگ ایک نسخہ دے کے جاتا ہوں شیر سمجھنے کی کوشش مت کیا کرو بس صرف داکھ دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی داکھ دیا کرو کہ آپ کا رواب آپ کا دب دبا دائی زوانوں پہ بنا رہے کہ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یار سیر سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں کیا کہنے ذات بہت بہت اچھے بھئی سبحان اللہ بھائی بھائی جواب نہیں یہ آزاد شائر کا شیر اس طرف سے سفر کرتا ہے آپ کی محبتیں اور داد اس طرف سے سفر کرتی ہیں شائر کا شیر اور آپ کی داد آپس میں جب بگلگیر ہوتی ہے اس سے جو فضا بنتی ہے اسی کو مشاعرہ کہا جاتا ہے ایسا نہ ہوں کہ سہرہ میں آزاد دے رہا ہوں خیرات جب سے مل گئی زہرہ کی گلی کی اپنی ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بولیں گے اپنی نکل پڑی دوزخ سے جب نکل کے وہ جنت میں آگیا مولا کو پا گیا کیا کہنے ساں دوزخ سے جب نکل کے وہ جنت میں آگیا مولا کو پا گیا مارے خوشی کے ہر کی زباں بولنے لگی اپنی نکل پڑی مارے خوشی کے ہر کی زباں بولنے لگی اپنی نکل پڑی اپنی نکل پڑی اپنی نکل پڑی بہت شکریہ آپ مہل مرد میں آگئے ہیں اب آئیے ملکبت مولا خسین کی آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آپ لوگوں نے صریح ہو جائے آئے ہائے نہیں ڈائیس کا مزاز یہ لوگوں کا مزاز حضرت یہ ہے کہ جب ڈائیس سے داد مرتی ہے تو یہ داد دیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا شیئے ہے تو اگر آپ لوگ بول دیں تو شاید یہ لوگ بھی بولنے لگ جائے سماتھ پر میں نہیں ہے ہم کو بس یہی سے مطلے سے جڑ جانا تو تین چار شیئریں بزہ آ جائے گا نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر کیا بات ہے نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر بات اچھے بھائی بولیں گے بولیں گے کب تک نہیں بولیں گے نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں دیکھئے ردیب اس کی جو حسین بیٹھے ہیں بات اچھی ردیب اگر کافیہ کے ساتھ اور ردیب کے ساتھ انصاف اگر ہو گیا ہو تو شریک ہو جانا نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں بہت اچھے ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں اور یہ مطلبی سماعت فرمائیں سوارے دوشے پیمبر ایک ایک مصرہ اس میں مصرہ ثانی ہے وہ ڈائس ہے اور وہ شورہ سے دات چاہے گا نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں سوارے دوشے پیمبر حسین بیٹھے ہیں فلک بچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں پھلک بچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں کیا کہنے ہیں بہت شکریہ کچھ لوگوں نے دات دی کچھ لوگ نہیں دی میں پھر پڑھوں گا یہ مطلع جب تک پورے پنڈال کی پورے لوگوں کی داد مجھ تک نہیں پہنچے گی میں اس مطلع کے بعد شیر نہیں پڑھوں گا میں اختصار کے معنی بھول جاؤں گا سماتھ فرمائے ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ادھر ادھر سوارے دوشے پیمبر حسین بیٹھے ہیں سوارے دوشے پیمبر حسین بیٹھے ہیں فلک بچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں ادھر 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 ا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری یاد حسین زکر حسین فکر حسین یاد حسین زکر حسین یاد حسین غلامان حسین عرص فقر المشاعر فیضان حضرت گلم دیوان نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں سوار دوش پیمبر حسین بیٹھے ہیں خلق بیچھا کے زمین پر حسین بیٹھے ہیں عطاق علی کے سمندر حسین بیٹھے ہیں بنا لو اپنا مقدر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں اب اس شیر پہ عزتما سید زفر اکبال صاحب نے اس شیر پہ آپ سے کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اب میں ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ شیر آپ کو کھڑا کر دے گا اگر اس شیر پہ سب لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو مجھے لگے گا کہ میں بہت چھوٹا شیر میں نے پڑھ دیا ہے نا میری جتنی محنت اللہ نے جتنا مجھے نوازا ہے اس کا صلاح مجھے ملنا ہے اے بچے اے بٹا اے بٹا بڑھو 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 جنگی بیڑی ہو اور کوئی در اسکرین پہ نہیں دیکھنا ہے اسکرین کی طرف کوئی نہیں دیکھنا ہے نا جب اور ایسا لیدر چل رہا ہے تو ایسا لیدر ڈبلیکیٹ دیکھنے کیا ضرورت ہے عجیب مزاج ہوگی ہے نا اب بتائیں گے مجھے سرکار ایک شیر مجھے اس وقت ہمارے محرم کے مہنے میں دس آشور کے دن جو ہے تو ایک مشاعرہ ہوتا ہے منقبتی اور اس سے کچھ دن پہلے یہ منقبت میں نے کہی اور ایک شیر مجھے نواز دیا گیا بس بتانا مجھے ہے نا کتنے لوگ حسینی بیٹھے ہیں یہاں بتانا اتا کالے کے سامندر شکیل بھائی زینرل بھائی شاید بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں وہ ایک نام اگر کوئی گونگا بھی ہوگا تو بولے گا شکیل بھائی ایسا شیر پڑھنے جا رہا ہوں وہ ایک نام دیکھیں شیر ہی کیسے بندی وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے بولیں گے بولیں گے چیر والے بھی بولیں گے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے کونی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں موسیقی 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 اب جب بھی نعرہ لگاؤ تو نعرہ یہ لگاؤ یا حسن یا حسن صرف یا حسن بنا نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسن بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر ہمارے سینوں کے اندر حسن بیٹھے ہیں سوار دوش پیمبر حسن بیٹھے ہیں پھلک بچھا کے زمیں پر حسن بیٹھے ہیں عطاق علی کے سمندر حسن بیٹھے ہیں بنا لو اپنا مقدر حسن بیٹھے ہیں حسن بیٹھے ہیں قراری سے ہمارے دنویار امیدان بھائی آئے ہیں حریف ران صاحب ان کا بھی استقبال کرتا ہوں بنا وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسن بیٹھے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سبان اللہ وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں واہ 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 ایک 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 شاعر کی طرف ایک شاعر کی طرف بھئی جواب میں ادافت ہے حضرات جناہ اس قبیل کا بہت اچھا شعر پڑھ رہے ہیں جناب وحی صاحب وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد یہ موقع ملے ملے ناملے نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں واہ واہ کیا کہنے بھئی سبحان اللہ واہ واہ پھر اس کے بعد یہ موقع ملے ملے نہ ملے نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں بہت شکریہ بس آخری چار مصرے صاحب آستانہ کے حوالے سے آخری چار مصرے پھر اس کے بعد یہ موقع ملے ملے نہ ملے نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں بہت شکریہ بیٹھے ہیں حسین بس آخری چار مصرے ایک مصرہ دراصلہ میں اس سفر میں سرکاروں کے لیے آپ کے لیے ایک مصرہ لائے ہوں اگر کبھی نقاد اگر کبھی واحد انساری عبدالواحد انساری پر تفسرہ لکھے گا تو شاید وہ میرے شایری پر کچھ لکھے نہ لکھے ایک مصرہ پر لکھ سکتا ہے وہ کہ یہ ایک مصرہ ہے عبدالواحد کے پاس اب وہ میں آپ کی سبکاروں میں پیس کرنا چاہتا ہوں سماتو ہیں اجازت ہے کیا کہیں گے سماتو ہیں جب اپنے پیر کی جب اپنے پیر کی جب اپنے پیر کی جانب یہ دل کیا میں نے دیکھئے سارا معاملہ یہی سے ہے جب اپنے پیر کی جانب یہ دل کیا میں نے تو پھر ہوا میں مسلح بچھا دیا میں نے واہ تین مصرے پہ مت بولنا تین مصرے پہ مت بولنا ہے نا تین مصرے پہ ایسی سن لینا تو پھر ہوا میں مسلح بچھا دیا لیکن چوتھے مصرے پہ آپ کا امتحان ہے آپ کہاں تک شاعری سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں تک سن سکتے ہیں جب اپنے پیر کی جانب یہ دل کیا میں نے تو پھر ہوا میں مسلح بچھا دیا میں نے تو پھر ہوا میں وہ میری کشتی کو غرقاب کر لیا تھا وہ میری کشتی کو غرقاب کر لیا تھا بامر لپیٹ کے بامر لپیٹ کے کشتی میں رکھ لیا میں نے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھمر لپیٹ کے کشتی میں رکھ لیا میں نے بہت اچھے جب اپنے پیر جانب یہ دل کیا میں نے تو پھر ہوا میں مسلح بچھا دیا میں نے تو پھر ہوا میں وہ میری کشتی کو غرقاب کرنایا تھا بھور لپیٹ کے بھور لپیٹ کے کشتی میں رکھ لیا میں نے بھور لپیٹ کے بھور لپیٹ کے